بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز قابل احترام اور پیارے سبسکرائیورز امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہی ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اپنی پڑھائی کے حوالے سے لازمی بتایا کریں اور مجھے کمنٹس میں بتاتے رہا کریں کہ آپ کی سٹڈی کا سلسلہ کی اس طرح جا رہا ہے اور پاک سٹڈی کی اس طرح کی جا رہی ہے تو آج کا لیسن بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن جو ہے وہ لیسن نمبر 3 ہے اور باب نمبر 7 اور پیج نمبر 58 ہے کیا ٹاپک ہے ہمارا ٹاپک کو سمجھ لیں اچھی طرح آج کیا بات ہو رہی ہے زراد کی اہمیت اس کے مسائل زراد میں جدت لانے کی کوشش ہیں ٹوٹل ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ زراد کی اہمیت کو سمجھنا ہے ہم نے اس کے مسائل اور پھر اس میں جدیدیت لانے کے لیے اس کو موڈرنائز کرنے کے لیے کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ تین چیزیں ہم نے اس کے اندر پڑھنی ہے تو پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زراد کے مسائل بہت امپورٹنٹ ہے پیپر میں آٹھ نمبر کا کوسٹن آسکتا ہے چار نمبر کا آسکتا ہے دو نمبر کا شورٹ کوسٹن آسکتا ہے اور اس کے چودہ مسائل ہیں فورٹین ایشیوز فورٹین ایشیوز جو ہیں وہ آپ نے کور کرنے ہیں پڑھنے ہیں زراد کے مسائل شروع کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہترین زرخیز زمین مثالی نہری نظام اپاشی پہاڑوں پہ ہونے والی برف باری بارش روا دوا رہنے والے چشمیں ندی نالے دریاؤں کے ساتھ ساتھ گرمی سردی بہار اور برسات جیسی خوبصورت موسموں سے نوازہ ہے افرادی قوت کے ہمارے پاس کوئی کمی نہیں یہ سب باتیں اس عمر کی دلیل ہیں یعنی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ہماری فی اکڑ پیداوار مثالی ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے کیونکہ ہماری فی اکڑ پیداوار کئی ترقی پذیر مالک سے بھی کم ہے زراد ہماری ملکی معیشت کا اہم ستون ہے اہم حصہ ہے ہماری دہی عبادی کا لگ بھگ ساٹھ فیصد حصہ بلا واسطہ یا بل واسطہ ملکی افرادی قوت کا قریبا 45 فیصد زراد سے وابستہ ہے جی ڈی پی میں زراد قریبا 19 فیصد حصے کے ساتھ نمائی پوزیشن پہ ہے جبکہ ملکی برامداد میں زراد اور اس کی مصنوعات کا حصہ قریبا 60 فیصد ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ زراد کو ترقی دیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر زراد ترقی آفتہ ہوگی تو اس سے قومی آمدنی میں اضافہ کے علاوہ زراد سے وابستہ افراد اور اداروں کی آمدنیوں میں بھی اضافہ ہوگا لوگوں کا میاری زندگی بلند ہوگا جس سے وہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم رہائش اور تفریح سہولتیں فرام کر سکیں گے اس کے علاوہ زراد سے وابستہ سنت بھی خوب پھیلے پھولے گی روزگار کے زیادہ مواقع مجسر آئیں گے زراد میں سرمایہ کاری بڑھے گی کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آئے گی برامداد میں اضافہ ہونے سے زر موادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوگا یہ زراد کی اہمیت کی حوالستہ اگر آپ سے کوئسسن آتا ہے کہ زراد کی اہمیت پر نوٹ لکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر لکھیں گے اب آرہے ہم زراد کے مسائل کے اوپر بہت سارے مسائلیں ملکی زراد کو اس وقت درجہ زیل مسائل کا سامنا ہے جو پیداوار بڑھانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں نمبر ون اس کے اندر ہے پانی کی کمی اور ناکست نظام اپاشی ایک تو پانی کم ہے صاف پانی اور جو ہے اس کو بڑے پور طریقے سے جسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایشو ہم پڑھتے ہیں نئی ڈیمو کی تعمیر میں غیر ضروری تاخیر سے پانی کی کمی کا مسئلہ کافی سنگین ہو چکا ہے جتنا پانی دریاؤں سے نہروں اور کھالوں میں داخل ہوتا ہے اس میں سے پانی کا صرف چالیس فیصد حصہ فصلوں کے کام آتا ہے جبکہ باقی پانی نہروں کھالوں اور ناہموار کھیتوں میں ضائع ہو جاتا ہے اس ویہ سے نہ صرف مطلوبہ پیداوار نہیں ملتی بلکہ زمین کی پیداواری صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے پانی نہیں ملتا زمین کو پراپر تو وہ کیا پروڈکشن دے گی مہارین کے مطابق اگر اپاشی کے وسائل میں مناسب اضافہ نہ ہو اور نظام اپاشی سے پانی کا زیاہ اس طرح جاری رہے تو پانی کی کمی کا مسئلہ بہران کی شکل اختیار کرنے گا پانی رہے گئی نہیں دوسرا مسئلہ ہے کھیتوں کا ناہموار ہونا ہمارے کھیتوں کی اکثریت ناہموار ہے جن میں نہ صرف ذرعی مداخل یعنی پانی بیج اور خاد وغیرہ ضائع ہوتے ہیں اور پیداوار کم حاصل ہوتی ہے بلکہ زمین کی پیداواری صلاحیت بھی بددریج کم ہوتی جا رہی ہے تیسرا ہے خاد بیج اور عدویات کا مہنگا ہونا یہ مسائل ہیں سارے ٹھیک ہے نا بہتر پیداواری بیج خاد اور عدویات وغیرہ جیسی چیزیں نہ صرف بہت مہنگی ہیں بلکہ فصل کی بہائی کے وقت کاشت کاروں کی ضرورت کے مطابق دستیاب بھی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے اس سے جی مسئلے پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے عالمی منڈیوں تک کم رسائی عالمی منڈیوں تک رسائی کم ہونے سے ذرائی برامدات کی مناسب قیمت نہیں ملتی عالمی منڈیوں کے رسائی سے کیا مطلب ہے یعنی جو ہمارا کسان پروڈیوس کر رہا ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جائے ہی نہیں رہا تو انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ہم اس کو بھیجوا نہیں پا رہے تو مطلب ہم اس کو لوکل سطح پر بیچ رہے ہیں اور لوگل سطح پر بیچ رہے ہیں تو اس کا پیسہ ہمیں کم میرے رہے اس کا دام کم لگ رہی ہیں سکسی نمبر پیچ بھی آجیں پانچمہ ہے قانون وراست انہیریٹنس لا قانون وراست کی انتیجے میں کاشت کاروں کی ملکیتی قطعت اراضی تقسیم در تقسیم کی انتیجے میں روز بروز چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں جن پر جدید ٹکنولوجیسی سے بھرپور فائدہ اٹھانا مشکل ہے چھٹا ہے زیر کاش زمین میں اضافہ نہ ہونا گزشتہ لگ بگ دو دھائیوں سے یعنی بیس سالوں سے ہمارے زیر کاش رکبہ جونکہ توں ہے یعنی جتنا ہے اتنا ہی ہے ہم اس رکبے کو بڑھا نہیں پا رہے اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا حالانکہ اس دوران میں عبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے اس وقت ملک میں کم و بیش آٹھ ملین ہیکٹر کابل کاش زمین موجود ہے لیکن پانی نہ ہونے کے وجہ سے اسے کاشت نہیں کیا جا سکتا ساتھوہ ہے کاشت کاروں کا نا خوندہ ہونا یعنی وہ پڑے لکھے نہیں ہیں کاشت کار نا خوندہ یا کم پڑے لکھے ہونے کے وجہ سے جدید ٹیکنولوجی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے پوری دنیا کے اندر لیٹس ٹیکنولوجی یوز کی جا رہی ہے نظرات کے اندر نت نئی مشینیں نت نئی طریقے لیکن پاکستان کے اندر وہی پرانے فرسودہ کنونشنل طریقے استعمال کیا جا رہے ہیں جس سے پیداوار نہیں بڑھ رہی آگے ہے سیمو تھور کا مسئلہ ہمارا وسیع رکبہ سیمو تھور کی زد میں ہے مناسب صد باب نہ ہونے کے وجہ سے آئندہ سالوں میں مزید بڑھ سکتا ہے سیمو تھور نائت میں پڑھ چکے ہیں سیم زدہ زمینیں او تھور زدہ زمینیں کچھ بھی نہیں پروڈیوز کرتی سٹورج کی ناکافی سولیات سٹورج کی ناکافی سولیات کی وجہ سے بہت سے پیداوار ضائع ہوئی تھی ہے فروٹس ہیں ایسے یا ایسے اناج ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو پریزرو کرنی چاہیے جو رکھنی چاہیے صحیح جگہوں پر ان کو سٹور کیا جائے سٹورج ہی نہیں ہے آپ نے سنا کہ کئی منو ٹن گندم ضائع ہو جاتی ہے ہر سال پاکستان میں کیونکہ سٹور نہیں صحیح کی جاتی دسما ہے مسلسل کاشت سے زمینوں کی پیداواری صلاحیت میں کمی بڑھتے ہوئی عبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے زمینوں پر مسلسل کاشت میں اضافہ ہو گئے یعنی ایک فصل اٹھائی دوسری لگائی دوسری اٹھائی تیزری اٹھائی لگائی زمین کو آپ جسے کہتے ہیں میں سانس نہیں لینے دیا جا رہا زمین کو ریلیکس اس کے نامیاتی مادہ نہیں بڑھ رہے اس میں جو فاس فورس جبسن یہ ساری چیزیں جو ہونے چاہیے وہ ایک مقررہ لیول پر پہنچ نہیں پاتے کہ دوسری زمین زمین پر دوسری فصل کو جو ہے وہ کاشت کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ زمینوں میں نامیاتی مادہ بھی کم ہو گیا ہے جس سے ان کی پیداواری صلاحیت میں آستہ آستہ کمی آ رہی ہے ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا کہ اگر کسی کے دو اکڑ ہوتے تھے تو ایک اکڑ کو کاشت کرتا تھا اور ایک اکڑ کو خالی رہن دیتا تھا اور اگلی دفعہ اگلی فصل کے لیے وہ جو خالی زمین ہوتی تھی اس کو کاشت ملاتا تھا اور جس سے فصل اٹھائی ہوتی تھی اس کو خالی چھوڑ دیتے تھے اس سے جو ہے وہ پیداوار میں بڑا اضافہ ہوتا تھا کئی کئی منوں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا لیکن اب وہ اضافہ نہیں کمی ہو رہی ہے اس میں کاشت کاروں میں زمین اور پانی کے تجزیعے کا رواج نہ ہونا ہمارے کاشت کاروں کی اکثریت زمین اور ٹیو ویل کے پانی کے تجزیعے کی طرف مناسب توجہ نہیں دیتی جس سے نہ صرف ہمارے ذریعی وسائل ضائع ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھرپور استفادہ نہیں کیا جاتا اور زمین کے پیداواری صلاحیت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے مٹی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں پانی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ کون سی مٹی میں کون سی خات کی ضرورت ہے وہ دی جائے تاکہ پیداوار بڑے ہم یہ چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں تجزیعہ کرتے ہی نہیں ہیں کاشت کاروں اور مطلقہ محکموں میں رابطے کی کمی کاشت کاروں اور مطلقہ محکموں میں رابطے میں کمی پائی جاتی ہے زراعت کے دپارٹمنٹ سے ہمارے فارمرز جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں بات چیت نہیں کرتے ان کی ہلایات پر عمل نہیں کرتے جس سے وہ لوس ہوتا ہے ان کا فصلوں کی بیماریاں سلاب اور دوسری قدرتی آفات قدرتی آفات جیسے فصلوں کی بیماریاں ٹڈی دل زلزلے سلاب وغیرہ بعض اوقات ملکو گزائی بہران سے دوچار کر دیتے ہیں یہ وہ ایشوز ہیں جس سے اچھا خاصا لوس ہوتا ہے ہر سال ٹھیک ہے اور فورٹین ہے کرزہ کی ناکافی سہولیات ذریع پسماندگی کی ایک اہم وجہ بروقت مطلوبہ کرزے کی ادم فرامی ہے کسان کو بروقت اور کم شرع سود پر کرزہ کی فرامی سے پیداوار میں اضافہ ممکن ہے کسانوں کو کرزے اول تو دیے نہیں جا رہے دیے جا رہے تو اتنی بھاری اس پہ شرائق پہ کہ وہ لینی پا رہے جس سے جو ہے وہ اپنی زمین پر اخراجات نہیں کر پا رہے اور زمین سے اس کی صحیح مقدار کو حاصل نہیں کر پا رہے یلڈ نہیں حاصل کر پا رہے یہ تھا آپ کے ذرات کے مسائل سارے ٹھیک ہے یہ سارے مسائل تھے اب ہم دوسرے حصے میں جا رہے ہیں پاکستانی ذرات میں جدت یعنی جدت کیا ہے پاکستانی ذرات کے اندر کیا جدیدیت لائی جا رہی ہے تو پیج نمبر سکسی ون ہے پاکستان میں ذرات کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور ترقی آفتہ ممالک کے برابر لانے کے لیے جردہ زیال اقتامات کی ضرورت ہے نمبر ون پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور پانی زکیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے نئے ڈیمو کی تعمیر کی جائے ذرات میں جدید مشینری یعنی ٹریکٹر، ڈرل اور کمبائن ہارڈ ویسٹر کا استعمال کیا جائے ناہموار کھیتوں کو ہموار بنانے کے لیے لیزر لینڈ لیولنگ ٹیکنالوجی کا فرو روایتی خالوں کی بجائے اصلاح کردہ پکتہ خالوں سے آپاشی کرنا یعنی پکے خالے بنے ہوئے ہوں خالہ جس سے پانی بہہ کر فسنوں کو جاتا ہے آپاشی کے لیے سپرنکل اور ڈرپ ایرگیشن جیسے کفائیتی اور جدید طریقوں کا استعمال پوری دنیا میں آپ یہ معاملے چل رہے ہیں ڈرپ ایرگیشن سے پانی بہت کم لاؤس ہوتا ہے اور ڈرپ پودوں کو ملتا ہے پاکستان میں کیا جا سکتا ہے کاشت کاروں کی جدید ٹیکنالوجی سے متعلق تربیت فصلوں کی پٹریوں کھیلیوں پر کاشت پودوں کی فی اکڑت اداعت کو پورا رکھنا مارکیٹ کی طلب کے مطابق نفع وقش فصلوں کی کاشت ذرائی کرزے کی نظام میں بہتری کے لیے ون ونڈو آپریشن کا فرو ماہرین کی ہدایت کے مطابق بیجوں کی نئی اقسام خاد اور کیڑے مر ادویات کا منتناسب استعمال بے موسمی پھلوں اور سبزیوں کی کاشت کے لیے ٹنل فارمنگ ٹیکنالوجی کا استعمال جہاں ممکن ہو سکے بہت سے خالوں کی وجہ ایک ہی خال سے پورے فارم کیا پاشی ذرائی ماہرین کی ہدایت کی روشنی میں زیر کاش رکبہ اور ٹیو ویلوں کے پانی کا تجزیہ کروانا یہ بھی فورٹین پوائنٹس ہیں جدت کے حوالے سے چار نمبر کا آٹھ نمبر کا کوئسٹن آ سکتا ہے کہ ذرات میں جدت کے حوالے سے کون سے اقدامات ضروری ہیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں آخری اب جو ہمارا حصہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ذریع پیداوار میں اضافہ کے لیے حکومتی اقدامات حکومت نے کیا کیا جی ان مسائل کے حوالے سے نمبر ون ہے ذریع مالکان کو ریائیتی سبسیٹیوڈی پہ لیزر لینڈ لیولنگ ٹکنالوجی کی فرامی کیا حکومت نے سپرنکل اور ڈرپ ٹکنالوجی کی ترویج کیلئے کاشت کاروں کو سبسیٹیوڈی کی سہولت یعنی ریائیت بھی گئی ہے کہ بھئی تم یہ استعمال کرو ٹریکٹر کی خریداری کیلئے کرزہ سکیم کا اجراء بھی کرزے دے رہے ہیں ٹریکٹر لیں آپ تاکہ آپ زیادہ بہتر کاشت کر سکیں روایتی آ پاشی کھالوں کی پختگی کے لیے تعمیراتی سمان کی مفت فرامی ذرائی اور کمرشل بینکوں کی طرف سے کاشت کاروں کے لیے احسان شرائط پر کرزہ کی فرامی وافر مقدار اور کم قیمت پر خاد کی فرامی اجناس کی امدادی قیمتوں کا تائین مویشیوں کے لیے اچھی خوراک اور دوائیوں کی فرامی لائف سٹاک سے منسلک افراد کی ضروری ٹریننگ اور گوشت اور دیگر مطلقہ اشیاء کی برامداد کے لیے سہولتوں کی فرامی آ پاشی کے وسائل میں اضافے کے لیے متعدد سکیموں کا اجراء بالخصوص دیا میر باشا ڈیم اور محمد ڈیم کی تعمیر پر خصوصی توجہ پہاڑی علاقوں میں بارشوں اور ندی نالوں کے پانی کو جمع کرنے کے لیے پختہ تالابوں کی تعمیر اور بے زمین کاشت کاروں اور دہی خواتین کی آمدنی میں اضافے کے لیے حکومت کی طرف سے وزیراعظم ایمرجنسی پروگرام کا آغاز یہ جی حکومت نے کیا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ساری یہ تین حصوں میں یہ ٹاپک ڈیوائیڈ ہے تینوں حصوں کا لانگ قویسٹن بن سکتا ہے تینوں ہی حصے ایمپورٹنٹ ہیں اس لیے آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اس حوالے سے مزید کوئی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو مزید کوئی آپ نے اس کو طریقہ سمجھنا ہو کہ اس کو کس طرح مزید یاد کیا جائے میں حاضر ہوں کمنٹس کریں اس میں کوئی اس میں روکٹ سائنس نہیں ہے بڑا آسان سا ہے کہ مسائل ہیں چودہ یہ آپ کو یاد ہوں جدت کے کون سے طریقے ہیں وہ بھی چودہ پوائنٹس ہیں وہ آپ کو یاد ہوں اور حکومت نے پیداوار میں اضافے کے لیے کیا کیا ہے وہ بھی کچھ پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہوں تین حصوں میں ڈوائیڈ ہے اور یہ کٹیگری اے کا کوئیس سین ہے ٹھیک ہے دی تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ سبسکرائب لازمی کریں سٹے بلیس جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا نکے بان پاکستان زندہ باد اللہ حافظ